موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لکھ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے ہم سبھی اس وقت عالمی طور پر ایک باباں میں مبتلا ہیں جسے ہم کووٹ نائنٹین کرونا کہتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے صورتحال بہت سنگین ہے بہت سے ممالک میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ورک فرم ہوم چل رہا ہے سکول کالجز تفاتر بند کر دئیے گئے ہیں اور ہسپتال جو ہے وہ مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں اٹلی میں بہت گمبیر صورتحال رہی چین میں بہت گمبیر صورتحال رہی یوکے میں بھی بہت ہم نے دیکھا کہ جو اموات ہوئی اور پاکستان میں بھی سوالے سے جو ہے صورتحال جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تسلی بخش نہیں ہے لیکن ہمارے پڑوسی ملک میں جو کچھ ہوا ہے اس نے ہمیں بہت رنجیدہ کیا حالانکہ دونوں جو ہیں وہ ریوائیتی طور پر ہمیشہ دوسرے کے مدے مقابل رہے ہیں دوسرے کے حریف رہے ہیں لیکن پاکستانیوں نے اس درد کو محسوس کیا جو کہ اس وقت بھارتی جو ہے اب تکلیف محسوس کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے ہمیشہ اس کی کوشش رہی ہے کہ جنگ نہ ہو امن رہے لیکن اس پر جنگ مسلط کر دی گئی ہم نے 26 فروری 2019 کو اس کا مظاہرہ دیکھا پاپس 27 فروری 2019 کو سب نے یہ دیکھ لیا کہ ملک کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہیں اور شاہین پاک فضائیہ کے جو ہیں ہواں وقت تیار ہیں اور کسی بھی جو ہے دشمن کی چال کو وہ منٹوں میں جو ہے ناکامیاب کر سکتے ہیں اب آج مجھے بڑی حیرت ہوئی کافی معروف ادھتارہ ہیں سلیبرٹی ہیں کانگنا راناوت اور میں نے یہ دیکھا ان کی کچھ ٹویٹس بھی دیکھے پھر ان کی ویڈیو دیکھی جب میں نے کمنٹ کیا تو ہم کانورسیش میں چلے گئے اور میں نے یہ کوشش کی کانورسیش بہت لائٹ رہے کیونکہ ہمارا پہلا انٹریکشن تھا اور میں ویسے بھی پولائٹ پرسن ہوں اور میں ہارش لانویج نہیں یوز کرتی نیشنلس میں بھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ ام ٹراؤڈ مسلم پاکستانی لیکن میں ہارش ٹون نہیں یوز کرتی یا مجھے اپنے دلائل دینے کے لیے کسی کی ٹرولنگ کرنا یا کسی کے ساتھ ہارش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جنرلسٹ ہوں میں پڑتی ہوں مجھے اشیوز کا پتہ ہے تو میں جو ہوں لوجک کے ساتھ بہت حد تک جواب دے سکتی ہوں مزید کی بات وہ خود بولی ورڈ میں کام کرتی ہیں ویڈیو میں یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسے ہی پتر کاروں کا کچھ کیا جائے جو کہ عالمی سطح پر حکائٹ کیوں بتا رہے ہیں یا وہ کووٹ کے حوالے سے ریپورٹنگ کیوں کر رہے ہیں اب جن خواتین کا انہوں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہے وہ بڑا نام ہے جنرلزم کا خاص طور پر رانہ ایوب کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے انہوں نے ساری سچویشن جو دو سالوں میں انڈیا کی رہی اور وہ عالمی طور پر ریپورٹ کی تو میں یہ کہوں گی کہ وہ بہت غیر جانددار ریپورٹر ہیں اس کے ساتھ سے تم نے برکہ دت کے حوالے سے بھی بات کی وہ بھی جو ہے صحافت کا بڑا نام ہے میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گی کہ دیکھئے جنرلزم is not a crime ٹھیک ہے آپ جو ہیں میسنجر کو شوٹ نہیں کر سکتے کیونکہ میسنجر کا جو کام ہے وہ لوگوں تک خبر پہنچانا ہے اور یہ سب بھی خبر پہنچا رہے ہیں اور اس وقت واقعی ہی آپ کا ملک بہت بڑے قرائسز میں ہے اس میں اب کون زمدار ہے کون نہیں ہے فیلحال ان چیزوں کے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے آپ ایک سلیبریٹی ہیں ایک سٹار ہیں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا ہی کام ہونا چاہیے کہ آپ فنڈ ریس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف قسم کے ایسے پروجیکٹس کا افتتاق کریں جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہو جنہیں اس وقت عدویات نہیں مل رہی جنہیں اس وقت آکسیجن نہیں مل رہا جنہیں اس وقت جو ہسپتالوں میں بیڈ نہیں مل رہا ہے آپ کو اس وقت ہیلتھ کیئر فیسلیٹیز کی بات کرنی چاہیے یہ کوئی آپ کے ملک کے خلاف جو ہے وہ سازش نہیں ہے اور دوسری بات ہماری کہاں جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی وہ چلے گی کچھ کشمیر اور بلوچستان میں کیونکہ ہمارے فالوورز جو ہیں وہ بیچ میں آ کر انٹریکٹ کرنے لگے جبکہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ دسکشن جو ہے وہ صرف کوویٹ کے حوالے سے ہی رہے اور ہمیں اس وقت صرف کوویٹ کو فوکس کرنا چاہیے تو کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ واقعہ میں متحدہ کہ استثواب بے رائے کی جو ہے کراردادیں موجود ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں اور استثواب بے رائے کیا ہوتا ہے وہ اب کسی بھی اپنے اردو جو ہے بولنے والے دوست سے پوچھ سکتی ہیں کہ میں یہ کیا بول رہی ہوں اور دوسری چیز جو یہ ہے کہ کشمیر جو ہے وہ سٹیٹ ہے اور بلوچستان سٹیٹ نہیں ہے بلوچستان پروونس ہے سوبہ ہے پاکستان کا اور انشاءاللہ ہمیشہ سوبہ تھا اور ہمیشہ رہے گا اس وقت وہاں پر بہت سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں جس میں سی پیک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اتنی انٹرناشنال لیوز اس طرح سے فالو کرتی ہیں یا نہیں یہ منصوبہ جو ہے اس کے تحت بہت سے منصوبے اس وقت مکمل ہو گئے ہیں پاکچین رہداری کی میں بات کر رہی ہوں اور اس میں دیگر ممالک بھی جو ہے وہ انٹرسٹ دکھا رہے ہیں کہ وہ بھی اس میں شمولیت اختیار کریں گے اور جلد جو ہے وہ گوادر جو ہے وہ بڑے پورٹس میں سے تجارتی پورٹس میں شامل ہو جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دی چلوں کہ حالی میں بہا پر سٹیڈیم کا بھی اشتتاہ ہوا ہے جس میں ہمارے ہی سارے سفارتکار بھی گئے ہیں دیگر ترکیاتی منصوبوں پہ بھی کام ہو رہا ہے جو کہ عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے کیے جا رہے ہیں سی پک کے تحت بہت سے عوامی فلاہی منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے جس کے تحت ہسپتال جو ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں کچھ بن چکے ہیں اس کے ساتھ صاف پانی کے منصوبے اور تعلیم منصوبوں پہ بھی کام جاری ہے میں کنگر ناوت آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ ضرور پورٹ کے بعد پاکستان تشریف لائیں ہم آپ کو بلوچستان بھی لے کے جائیں گے دکھائیں گے کتنا پور امن ہے وہاں پر کوئی بھی جو ہے اس طرح کے حالات نہیں ہے جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکسل باری جو ماو باغی ہیں نکسل لائٹس نے جس طرح کے حالات کیا ہے ایسا ہم ہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی وہاں پر مسلح تنظیم اس طرح سے نہیں ہے جو اکا دکھا فنڈنگ ہو رہی تھی جن کو ان کو ہماری آرمی نے بالکل کچل دیا اور جو کچھ ان کے چاچے مامیں جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت باہر کے ملکوں میں وہ ہمارے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتے اور نہ ان کی آواز جو ہے ویلیو رکھتی ہے کیونکہ بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور بلوچستان جو ہے وہ پاکستان ہے تو آپ ضرور آئیں ہم آپ کو لاہور، کوئٹا، پشاور، اسلامباد، کراچی دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ یہاں کتنی خوبصورتی ہے ہماری لوکل پولٹکس ہے کہ فلاں سیاستدان، فلاں پارٹی فلاں نے کتنے ترقیاتی منصوبے کیے کس نے کتنی کرپشن کر لی ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے یہاں پر نیتا یا لیڈران ووٹ اس بات میں نہیں مانگتے کہ سات دشمن بیٹھا ہے تو ہمیں ووٹ دیں we never discuss you in such things دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ میں موویز دیکھنے کتنی شوقین نہیں ہوں لیکن میں نے آپ کی کوئن مووی دیکھی تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ایک خاتون اداکارہ جو ہے وہ اپنے بلبوتے پر ایک فلم کو کامیاب کروا سکتی ہے اور اس نے جو ہے بولی ووٹ کے اندر مردوں کے اس منوپلی کو توڑا ہے کہ خاتون کو صرف جو ہے وہ ایک سمبل کے طور پر پیش کرنا ہے یا اوبجیکٹ کے طور پر پیش کرنا ہے اور اس کو پاورفل رولز نہیں دیے جاتے لیکن اس اداکارہ سے اس طرح کی جو بیانات کی مجھے امید نہیں تھی کہ کووٹ کی وبا کے دوران آپ یہ کہہ رہی ہوں گی کہ جی یہ سازش ہے یا یہ فلا ہماری ڈیموکریس کی خلاف یہ ہو رہا ہے اس وقت اس اداکارہ کو جس نے اپنے بلبوتے پر اپنے اداکاری کے بلبوتے پر ایک فلم کو اکیلے جو ہے وہ سوپر ہٹ کروایا اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس وقت فلاہی منصوبوں میں حصہ لیں کووٹ میں مبتلا لوگوں کی آواز بریں نہ کہ حکومت کا ماؤت پیس بن کے کہ وہ ٹویٹس پر ٹویٹس کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اپنی انٹرنیشنل نالج میں ضرور اضافہ کیجئے بکس پڑے انڈیپینڈنٹ چینلز دیکھیں دوسرے میلکوں کے چینلز بھی دیکھیں اس کے ساتھ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اردگر جوغرافیائی حدود میں کیا ہو رہا ہے سب کچھ وہی نہیں ہے جو آپ کا میڈیا یا آپ کے بولیوڈ کے فلم سکرپس آپ کو بتاتے ہیں اور میں پھر ایک بار کہوں گی آپ ڈیفنیٹلی ضرور آئیے گا ہم آپ کو بلوچستان لے کے چلیں گے وہاں بلکل کوئی کشمیر گزہ کشمیر کی طرح کرفیو نہیں لگا وہاں بلکل ایک آزاد صوبہ ہے ہمارا ترقیاتی کام وہاں پر جاری ہیں اور اتنا خوبصورت ہے کہ آپ دیکھیں گی تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی اور وہاں کی ہینڈی کرافٹ اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ رکھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں اور جس طرح کے بولیووڈ بھی کانٹوورشن سیزوں کے اوپر ہر طرح کے موزوا پر فمس بنتی ہیں تو جس طرح اس پہ جب پابندی لگنی کی بات آتی ہے تو ہم کیاتے ہیں کہ نہیں لگنی چاہیے ہر طرح کا کانٹنٹ برنا چاہیے تو اسی طرح آپ بھی سحافیوں کے بولنے اور لکھنے پہ پابندی مت لگوائیے مجھے چاہزت دیچئے اللہ حافظ مجھے چاہیے